اسلام علیکم میں ہوں حمد احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سورس آف لرننگ یوٹیب چینل پرینڈز آپ میں سے بہت سے لوگ وارس اپ پر آنے والے نیو فیچرز کا بڑی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وارس اپ کے نئے اور یوسفل فیچرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا وارس اپ یوز کرنے کے حوالے سے ایکسپیرینس پہلے سے زیادہ ہو جائے گا تو سب سے پہلا وارس اپ کا یوسفل فیچر ہے چیٹ لاؤگ اس کے لئے فرینڈز آپ نے اپنے مطلقہ کنٹیکٹی چیٹ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں آپ نے نیم پر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ نے سکرول کرتے ہوئے تھوڑا سا نیچے جانا ہے اور یہاں پر آپ کو آپشن مل جائے گا چیٹ لاؤگ کا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ آپشن آن کر لینا ہے فرینڈز جیسے ہی آپ یہ آپشن آن کریں گے تو نہ صرف آپ کے مطلقہ کنٹیکٹ کی چیٹ لاؤگ ہو جائے گی برکہ آپ کی چیٹ سکرین سے ہائیڈ بھی ہو جائے گی اور آپ کو یہ چیٹ سکرین پر بلکل بھی نظر نہیں آئے گی اگر آپ اسے اگین انلاگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ نے اپنی چیٹ پیج کو تھوڑا سا نیچے کی طرف ٹیب کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے لاؤگ چیٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ نے اپنے موبائل فون کا پاسورن انٹر کرنا ہے تو اس طرح آپ اس چیٹ کو اگین انہائیڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈز اس طرح آپ کسی بھی پرسنل چیٹ کو لاؤگ کر سکتے ہیں اور اپنی چیٹ سکرین سے ہائیڈ کر سکتے ہیں وارس ایپ کا نیکس یوسفل فیچر ہے فرینڈز پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی کو کوئی بھی میسج سینڈ کرتے تھے اگر اس میں کوئی پرابلم ہوتی تھی تو آپ کو میسج ڈلیڈ کرنا پڑتا تھا اب اگر آپ نے کوئی بھی میسج کسی کو سینڈ کیا ہوا ہے اور پندرہ منٹ سے پہلے آپ سیم میسج کو ایڈڈ کر سکتے ہیں آپ کو ڈلیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے لئے فرینڈز آپ نے مطلقہ میسج پر ٹیب کرنا ہے ٹیب کرنے کے بعد یہاں اوپر آپ نے تھری ڈوٹس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈڈ پر کلک کرنا ہے اس طرح آپ اپنے میسج کو ایزیلی یہاں سے ایڈڈ کر کے اگین دوبارہ سینڈ کر سکتے ہیں وارڈس ایپ کا نیکس یوسفل فیچر ہے کال بلاک فرینڈز اگر آپ کو ان ناؤن اور فیک نمبر سے کال داتی ہیں آپ اسے ایڈیٹیٹ ہوتے ہیں تو آپ کال بلاک سروز سے وارڈس ایپ کی کال کو بلاک کر سکتے ہیں جس کے لئے فرینڈز جانا ہے آپ نے وارڈس ایپ کی پرائیویسی سیٹنگ میں اور یہاں اوپر آپ نے تھری ڈوٹس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سیٹنگ پر کلک کرنا ہے فرینڈز یہاں پر آپ نے پرائیویسی پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے سکرول کرتے ہوئے تھوڑا سا نیچے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے کال پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ آپشن آن کر لینی ہے تو اس طرح جب بھی آپ کو ان نون اور فیک نمبر سے کال آئیں گی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب نہیں ہوگا اور اس طرح کی تمام کالز کا ریکارڈ آپ کی کال ہسٹری میں آ جائے گا وارس ایپ کا نیکس یوسفل فیچر ہے لاس سین اور آن لائن سٹیٹس ہائیڈ فرنڈز پہلے آپ کو یہ آپشن یوز کرنے کے لیے مختلف اپلیکشن انسٹال کرنا پڑتی تھی اب آپ کوئی بھی اپ انسٹال کے بغیر اپنی وارس ایپ اپلیکشن سے ہی اپنا لاس سین اور آن لائن سٹیٹس ہائیڈ کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ نے وارس ایپ کی پرائیویسی سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں آپ نے تھری ڈاٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سیٹنگ پر کلک کرنا ہے فرنڈز یہاں پر آپ نے پرائیویسی پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو آپشن مل جائے گا لاس سین اور آن لائن یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر پہلی option ہے اگر آپ everyone کریں گے تو کوئی بھی آپ کا last scene دیکھ سکتا ہے اگر آپ my contacts کریں گے تو آپ کے contacts list ہی آپ کا last scene دیکھ سکتے ہیں اگر آپ nobody کریں گے تو کوئی بھی آپ کا last scene نہیں دیکھ سکتا اس طرح second option ہے یہاں پر who can see when I am online کہ جب میں online ہوں تو کون میرا online status دیکھ سکتا ہے اگر آپ everyone کریں گے تو ہر person آپ کا online status چیک کر سکتا ہے یہاں پر second option ہے same as last scene تو یہاں اس کے لئے آپ کو last scene میں جو option آپ چوز کریں گے same وہی option آپ یہاں سے لیکھ سکتے ہیں اسی طرح next whatsapp کا useful feature ہے send image without download پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو انٹرنیٹ سے whatsapp پر کوئی بھی picture share کرنا ہوتی تھی تو پہلے آپ کو download کرنا پڑتا تھا اب آپ download کیے بغیر صرف copy paste سے ہی وہ image کو بھی whatsapp پر send کر سکتے ہیں simply آپ نے اس image کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے whatsapp پر جس پرسن کو وہ image share کرنا چاہتے ہیں اسے آپ نے open کرنا ہے open کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے paste کر دینا ہے تو اس طرح successfully آپ انٹرنیٹ سے download کے بغیر کوئی بھی image کسی بھی پرسن کو whatsapp کے ذریعے send کر سکتے ہیں next whatsapp کا جو feature ہے وہ ایسے لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے whatsapp group بنایا ہوا ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے whatsapp group کا link کوئی بھی جب کسی کو send کرتا تھا تو easily اس میں add ہو سکتا تھا اب جب تک آپ approval نہیں کریں گے کوئی بھی آپ کے whatsapp group میں add نہیں ہو سکتا اس کے لئے آپ نے اپنا whatsapp group open کرنا ہے group open کرنے کے بعد آپ نے group name پر tab کرنا ہے اور یہاں آپ نے scroll کرتے ہوئے تھوڑا سا نیچے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے group settings پر click کرنا ہے اور یہاں پر friends آپ نے approve new participants والی option on کر لینی ہے تو اس طرح جب بھی کوئی link کے ذریعے آپ کے whatsapp group میں join ہونے کی کوشش کرے گا تو جب تک آپ اسے approve نہیں کریں گے وہ آپ کے whatsapp group میں add نہیں ہو سکتا next whatsapp کا useful feature ہے کہ آپ اپنے whatsapp پر کوئی بھی image یا document download کریں وہ آپ کی gallery میں نہ آئے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے simply آپ نے یہاں اوپر three dots پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے setting پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے chat پر click کرنا ہے friends یہاں پر آپ نے media visibility off کر لینی ہے تو اس طرح whatsapp پر آپ کوئی بھی image download کریں گے وہ آپ کی gallery میں نہیں جائے گی بلکہ آپ کے whatsapp chat میں ہی رہے گی friends next whatsapp کا useful feature ہے کہ جب آپ کسی سے chat کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی tune سنائی دیتی ہے اگر آپ اس irritate ہوتے ہیں اور اس tune کو آپ off کرنا چاہتے ہیں تو friends اس کے لئے simply آپ نے یہاں اوپر three dots پر click کرنا ہے اور یہاں setting پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے notification پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے conversation tunes off کر دینی ہے تو اس طرح جب بھی آپ کسی کے ساتھ chat کر رہے ہوں گے تو تب آپ کو کوئی بھی conversation tune سنائی نہیں دے گی friends next whatsapp کا most important اور useful feature ہے disappearing chat کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی بھی message کیا ہے آپ چاہتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ message automatic delete ہو جائے تو اس کے لئے آپ نے یہاں اوپر three dots پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے setting پر click کرنا ہے friends یہاں پر آپ نے privacy پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو option مل جائے گا disappearing message یہاں پر آپ نے click کرنا ہے friends یہاں سے آپ اپنی مرضی سے time adjust کر سکتے ہیں کہ جو time بھی آپ یہاں پر adjust کریں گے مطلقہ time گزرنے کے بعد automatically آپ کی chat delete ہو جائے گی جیسا کہ یہاں پر میں 24 hour کرتا ہوں تو آپ میں کسی کو بھی کوئی message send کروں گا تو 24 hour کے بعد automatically وہ chat delete ہو جائے گی اسی طرح آپ یہاں سے 7 days بھی کر سکتے ہیں 90 days بھی کر سکتے ہیں so hopefully آج کی ویڈیو میں میں نے whatsapp کے جو بھی features بیان کی ہیں اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو source of learning youtube channel کو subscribe کر کے bell notification on کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا notification مل سکے ملتے ہیں next ویڈیو میں ایک نئے topic کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ